برائیڈل کوٹور ویک کا آغاز شہزاد رضا کے میک اپ اور ہیر سٹائلن سے کیا گیا مارڈلز کے بالوں کو نئے اور منفرد انداز دے کر سجایا گیا جس سے ان کی شخصیت اور بھی نکر گئی پہلے سیشن میں مارڈلز نے فیشن ڈیزائنر ایچ اس وائے آسفہ این نبیل اور ہرین کے تیار کردہ ملبوسات پہن کر ریم کو رونک بخشی تاہم فلم سٹار ریما ایچ اس وائے کا شاندار اروسی جوڑا پہن کر ریم پر آئیں دوسرے سیشن میں بھارتی فیشن ڈیزائنر مظفر علی اور پاکستانی جولری ڈیزائنر شفق حبیب سمیت فیشن ڈیزائنر نیلو فر شاہد نے اپنے شاہکار نمائش کے لیے پیش کیے موسیقی برائیڈل فیشن ویک کو بہت صراحہ اور امید ظاہر کی کہ ایسے فیشن شوز ملکی ثقافت کو بین القوامی شناخت دینے میں اہم قضار ادا کریں گے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ثقافت سے پاکستان کا سوفٹ امیج بنتا ہے اور دنیا میں لوگوں کو پتھا چلتا ہے کہ در ایسے پاکستان موسیقی 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 experience تھا اور ہم لوگوں نے بڑا اپنے tradition کو اپنے culture کو بڑی کوشش کی کہ اس کو catch کر کے اس کو پوری طرح سے grip کر کے اس کو show کریں اور لوگوں کی attraction اور لوگوں کی جو choice ہے اس کو سامنے رکھ کے colorful اور bridal ہمارے جو ایک heavy ہمارا tradition ہے اس کو سامنے لے کے آئیں it's a very nice بھارتی ہدایتکار اور fashion designer مظفر علی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنا ان کے لیے ہمیشہ سے خوشی کا باعث رہا ہے ٹیسٹ کرکٹر محمد آمیر کی شرکت bridal week کے آخری روز کی اہم بات تھی لیکن وہ منظر عام پر آنے سے گریزہ رہے ان کے علاوہ فلم سٹار ریشم سمیت لاہور fashion industry سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تدات شو میں نتر آئی برائیڈل کوٹور week دیکھ کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے fashion week مشرقی ملبوسات جیسی قومی ثقافت کو بینل قومی شناخت دینے میں اہم قدار ادا کریں گے کیمرمن سید مراج کے ساتھ اللینک سید سریف 42